موسیقی پچھوڑا گھر کے دورے پر رہے اس دوران ڈی آر ڈی او گیسٹ ہاؤس میں آئیوجیت کاریکرم کے دوران سی ام تھامی نے گیارہ ہزار تین سو چوتیس لاکھ کی لاغت سے سنتالیس یوجناو کا لوکارپن اور سلہ نیاز کیا گنجی میں سائیکل ریلی کو روانہ کرنے کے بعد سی ام تھامی پچھوڑا گھر پہنچے تھے اس دوران انہوں نے کہا کہ کیندر اور راجی سرکاروں کے وقاس کاریوں کی پراتھ مقتص سے کر رہی ہے اور پچھوڑا گھر انٹرنی ریشنل بورڈر سے بھی لگا ہوا ہے لہٰذا اس جلے میں وقاس کی رفتار بڑھانے کے لیے لگاتار کوششیں کی جائیں گی سی ام تھامی نے کہا کہ پردھان منتری نرندر موڈی کی اگوائی میں بھارت کا سمان بڑا ہے اور سرکار کی وقاس راہ دیکھ رہا ہے سرکار وقاس کی راہ دیکھ رہی ہے تو وہیں آخری ویکٹی تک وقاس پہنچا جا رہا ہے ایسی یوجنہیں بنائی گئی ہیں جس کا فائدہ ہر اس انسان تک پہنچ رہا ہے جو سچ مچ میں ضرور ماندر بلیٹ میں بات آپ دہرہ دون کی کر لیتے ہیں دراصل گینگسٹر یس پال سنگھ تومر کے خلاف پولیس نے کاروائی کی اترا کھنڈ میں یوپی پولیس نے گینگسٹر یس پال تومر کے خلاف کاروائی شروع کی اس کیس میں اترا کھنڈ کے تین بڑے پرشاسنک ادھیکاریوں کے سگے سمبندیوں کے نام بھی سامنے آئے جب مکہ منتری دھامی سے اس بات پر سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ قانونی پرکیلیا ہے اور قانون اپنا کام کر رہا ہے سیندھامی نے کہا کہ اگر اترا کھنڈ سے اس معاملے کو جوڑا جاتا ہے اور یہ جوڑا ہوا معاملہ اترا کھنڈ سے ہوتا ہے تو اس پر بھی قانون کے تحت کاروائی کی جائے گی یہ معاملہ ہمارے پردیش سے باہر جا ہے اور قانون جو بھی قانونی پرکیلیاں ہوتی ہیں اور قانون اپنا کام کر رہا ہے بریٹن میں بات اب چمپاوت کی کہہ لے دیں درسل چمپاوت میں کانگریس اور بی جے پی نے اپچناو کے چلتے پوری طاقت چھوکتی ہے چمپاوت اپچناو کو لے کر بی جے پی اور کانگریس نے اپنی پوری طاقت لگا دی ہے لیکن کانگریس کے ورشن نیتا اور پورو ویدھانساباد دیوکش گوویند سنگھ کجوال کو لگتا ہے کہ چمپاوت اپچناو میں سی ایم دھامی ایک مجبوط پرتیاشی ہے انہوں نے اساروں اساروں میں سی ایم پسکر سنگھ دھامی کو جیت کا مجبوط دعویدار بھی بتایا گوویند کجوال نے کہا کہ اتراکھنڈ کے اتحاس میں آج تک کوئی بھی مکہ منتری اپچناو میں نہیں ہارا ہے حالانکہ انہوں نے کانگریس کا سٹینڈ لیتے ہوئے بھی یہ کہا کہ کانگریس پارٹی گمبھیرتا سے چناو لڑے گی اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخری چمپاوت اپچناو میں جیت کا چہرہ سہرہ کس کے سر سچتا ہے دھامی جی کو کھٹے مان سے بھی جیتنا چاہیے تھا پتہ نہیں کیا کاران رہا کہ وہ ہار گیا ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کو شیم کی روپے پروجیکٹ کری رکھا ہے جب شیم پروجیکٹ ہونے کے بعد پروجیس میں سہتالی سیٹھیں آ جاتی ہیں اور شیم کا کرنیٹ ہار جاتا ہے تو یہ نسچلو سے کہن کہیں جو اندرین لڑائی ہے وہ لڑائی کے قارن بنتے ہیں ہار ہار کا اور اس سمجھ دھامی جی تو چناو لڑ رہے ہیں اب وہ ایک شیم کے روپے میں لڑ رہے ہیں تو آج تک کا ہمارا اتراخن کا اتیاز بھی رہا ہے شیم رہتے ہوئے جس نے چناو لڑا وہ نسچلو سے جیتا ہے اور لیکن پھر بھی کانگریس دعویٰ کر رہی ہے اور میں بھی چاہوں گا کہ بہت گمبر جیسے چناو کو لڑا جائے اور مضبودی کے ساتھ لڑا جائے ہار جیت ہوتی ہے وہ الگ بات ہے لیکن چناو چناو کی دھنگ سے لڑا جانا چاہیے اور کانگریس اس کو لڑے گی بھی اور جہاں تک جیت ہار کا پرشن ہے وہ جب دے بات بریٹن میں بات اب دہرہ دون کی کر لیتا ہے دراصل یہاں کوش منتری کرنے جوسی نے سبھی ویبھاگوں کے ساتھ سمیخشہ بیٹھک کی اس بیٹھک میں ادھورا پڑے کام کو پورا کرنے کے نردیش دیئے گئے کریشی منتری کرنے جوسی نے کریشی ویبھاگ کے انترگت ویبھین ویبھاگوں کی سمیخشہ بیٹھک کی کریشی منتری نے کریشی ویبھاگ کے انترگت سنگند پرہ بھاگ کے انتر کے ادھکاریوں کو لیمن گراس تیجپات مینٹ اور اتپاد بڑھانے کے ادھک سے ادھک کسانوں کو ایرومیٹک ایگریکلچر سے جڑنے والی سبھی سممدید کاریہ یوجناوں کے ساتھ چرچہ کی جڑی بوٹی سود وکاس سنسطھان اتراخند جیو پیادھو گوکی پریشد اتراخند تارائی بیج ویبھاگ نگم ریشم ویبھاگ بیرچند سنگھ گڑھوالی کرشی مہاں کدھیالی سبھاگار ویبھاگوں ساتھ بھی اور ان کے ساتھ کی جاری کاریہ یوجنا کے سمبند میں بھی چرچہ کی گئی سمان کاریہ کر رہے ویبھاگوں کو ایک ساتھ لانے اور سمبلت کرنے کے لیے سمبھاؤنہ کا دھیان پر ریپورٹ پیس کرنے کے سبھی ویبھاگ کو نردیش بھی دیئے نائیم نواب نے سبھی ویبھاگوں کے ساتھ سمیخشہ بیٹھا کی جس میں گیارہ ویدھان سباؤں سے جڑے ادھیکاری اور مکھے ویقاس ادھیکاری بھی موجود رہے اس دوران سرکاری یوجنا اور ویقاس کاریہ کو لے کر چرچہ کی گئی اس دوران مزہر نائیم نواب نے سخت لہجے میں کہا کہ جو ادھیکاری اس سمیخشہ بیٹھک میں نہیں پہنچے ہیں انہیں نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور ان کے اس پسٹری کرن مانگا گیا ہے اگر سنتوستپور جواب نہیں ملا تو کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ جن ادھیکاریوں کو سرکار کی یوجناوں کی جانکاری نہیں ہیں ایسے میں ادھیکاریوں کا بیٹھک میں بیٹھنا یا نہ بیٹھنا ایک سمان ہے انہیں ویبھاگ سے بھی ہٹایا جائے گا بیٹھک کے دوران مزہر نائیم نواب نے جلے کے تمام ادھیکاریوں کے ساتھ ویقاس یوجناوں کے بارے میں جانکاری لی اور ویقاس کاریوں کا دورہ بھی مانگا جو ویقتی جن یوجناوں کے بارے میں نہیں جانتا اس کا پرچار پرسار بھی فریمے ہوگا دوسرا اسکولوں کے مادیم سے پرچار پرسار ہونا چاہیے بلوگ اسطر پر ہر بلوگ میں جو بھی یوجنایاں چل نہیں ہیں ویڈیو کو جانکاری ہونا چاہیے ابھی ہم نے بتا دیا ان کو دشا نردیج دے دیئے ہیں کہ اگلی بیٹھک میں پوری تیاری سے آئے ایک سپتہ کے اندر ہم نے ساری ریکوٹے ڈاٹا مانگا ہے وہ ہمارے آئیوگ میں ڈاٹا ملے گا ہمیں اور جو عدیقاری لاپروہی کریں گے ہم کتہ ہی اس لاپروہی کو برداشت نہیں کریں گے کیونکہ یہ وکاس کا کام ہے یہ ان ویقتیوں کو لاب دینے کا کام ہے جو بھارت سرکار اور بھارت کے پردھان منتری نرین موڈی کا سپنا ہے جس کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے مکھیا منتری جو رات دن یہ سوچتے ہیں کہ ان یوجناوں کا لاپ انتیم بیٹھے ہوئے ویقتی کو پہنچنا چاہیے اس لیے ہم اس کا پرچار پرسار اور آج اس بیٹھک کو بریٹن میں بات اب اترکاشو کی کر لیتے ہیں دراصل یہاں نگر پالی کا پریشت چناؤ کے چلتے پوئے نگر میں اچار سہیاتہ پرابہوی کر دی گئی ہے نگر پالی کا پریشت چنیالی سونڈ کے وارڈ نمبر چھے دھنپور میں سبہ ست کے پت کا چناؤ ہونے ہیں جس کو لے کر نرواچان آیوگ نے گھوشنا کر دی ہے جس کے ساتھ ہی آدرس اچار سہیاتہ پرابہوی ہو گئی ہے اور چناؤ آیوگ نے سبھی راجنیتک دلوں سے آدرس اچار سہیاتہ کا پالند کرنے کو کہا ہے جلال نرواچان ندرکاری ابیشیک روحیلہ نے کہا کہ سبھی شیاسی پارٹیاں جلوس نکالنے سے پہلے انومتی لیں گے ساتھ ہی سرکاری اور سارفجنک جگہوں پر بینر پوسٹر اور ہورڈنگ نہیں لگائے جائیں گے نیجی زمین پر اگر بینر یا پوسٹر یا کوئی ہورڈنگ لگائی جاتے ہیں تو جو زمین کے مالک ہیں ان سے انومتی لینا جروری ہوگا لیٹر میں بات آپ پوڑی کی کر لیتے ہیں جہاں کیبنیٹ منتری دھن سنگ راوت نے سبھی ویبھاغوں کے ساتھ سمیکشہ بیٹک کی بتاتے کہ پوڑی میں اچھ سکشہ چکتسہ سواستہ اور سہکارتہ منتری ڈاکٹر دھن سنگ راوت نے سمیکشہ بیٹک کی جس میں اگھان کریشی سہکاریتہ ویبھاغ کے ادھکاری بھی موجود رہے دھن سنگ راوت نے ویبھاغی ادھکاریوں کے اسے یوجناو کا لہب جنتہ تک پہنچانے کو کہا تاکہ لوگ وقت سے سوروجگار کو اپنا ایک آرثک طور کے مجبوط بن سکیں وہیں ادھان ویبھاغ کے ادھکاری سے پولی ہاؤس کی جانکاری لیتے ہوئے انہوں نے زیادہ سے زیادہ پولی ہاؤس لگانے کے لیے بھی نردیش دیئے ساتھ ہی کرشی ویبھاغ کے ادھکاریوں کو جنگلی جانوروں کے بچاؤں کے لیے گھیر بار کرنے کے بھی نردیش دیئے گئے پولیٹر میں بات اب دہرہ دونکی کر لیتے ہیں دراصل یہاں راجعہ کرمچاریوں پر گولڈن کارڈ نہ بننے کو لی کرن نراجگی ہے پتہ دے کہ اترکھنڈ کے راجعہ کرمچاریوں میں گولڈن کارڈ کی عویوستہوں کو لے کر کافی نراجگی بنی ہوئی ہے راجعہ کرمچاری ایک بار فیڑ سے مولچہ کھولنے کی تیاری میں ہیں گارڈ بڑھوانے کے ساتھ ہی ویتن اور پینسن سے کٹوٹی کے باوجود علاج کی سویدھا نہیں ملنے سے کرمچاریوں میں نراجگی دیکھنے کو مل رہی ہے راجعہ کرمچاری مہاسنگ اور ان کے سہیوگی پرمکھ سنگٹوں نے سرکار سے کھامیاں اور درست کرتے ہوئے اسے سی جی ایچ ایس کے ترج پر سنچالیت کرائی جانی کا نیرنے کر آیا تھا سرکاری مہاسنگ کے ساتھ بیٹھا کے بعد راجعہ کرمچاری مہاسنگ کو عوستق نردیش بھی دیے جاتے رہے لیکن ابھی بھی گولڈن کائٹ کی یوجنہ کے سنچالن میں ویعاپت عوستاؤ اور کھامیوں کو درست نہیں کیا گیا ہے اب اتراخن ادھکاری کرمک سکھشک مہاسنگ کی اور سے سرکاری مہاسنگ کو ایک پتر بھیجا گیا ہے جس میں راجعہ سواستے پرادی کرنر کے ستر میں کرمکوں کے ہیتوں کی اندھے کی اور اپیکشا کا ذکر کرتے ہوئے ماسک انسدان اور اپرانت بھی کرمک سکھشک پینسنٹس کے ساتھ بھی کیے جانے والے چھلاوے پر ان سب کھولے کر نراجگی جتائی گئی ہے ہردوار میں سب ہی ویپاریوں نے پردوشن کیا اس کے بعد انہوں نے ویپاریوں نے پی اے موڈی کے نام ایک گیاپن ای میل کے جریعے آن لائن پھیجا آپ کو بتانے کہ ہردوار میں لگو ویپاریوں کے پردوشن دیکھنے کو ملا جہاں راستو و اپیاندولن کے سمرتن میں لگو ویپاری اسوشیشن کے پرانتی ہے ادھیکش سنجے چوپڑا کی آبھوائی میں یہ پردوشن کیا گیا اس دوران ویپاریوں نے پی اے موڈی کے نام ایک گیاپن ای میل کے جریعے آن لائن پھیجا لگو ویپاری اسوشیشن کے پرانتی ہے ادھیکش سنجے چوپڑا نے کہا کہ بھارت کے پندرہ ہزار سٹریٹ وینڈرز کا اتکرمڈ کے نام پر شوشن ہو رہا ہے جس کے خلاف یہ پردوشن کیا جا رہا ہے اگر لگو ویپاریوں کو انصاف نہیں مل پاتا ہے تو دلی میں پردوشن کیا جائے گا دیکھیں نیشنل ایسوشیشن سٹریٹ وینڈر آف انڈیا ناسوی جو ہمارا کیندری سنگٹر ہے اس کے آبان پر آج 25 مہی کو پورے بھارت ورس کا جو سنگٹی سٹریٹ وینڈر ہے لگ بگ لگ بگ پندرہ ہزار سنگٹر ہمارے پورے بھارت ورس میں ہے اور 20 لاکھ ہمارا جو ہے سدسے ہے لگ بگ لگ بگ سبھی چیتروں کے اندر چاہے بمبائی کلکتہ بمبائی مدراز تمام سیتروں کے اندر آج ہمارے جو سنگٹن ہیں وہ اپنی مانگوں کو دور آ رہے ہیں کہ پورو میں 2014 کے اندر بھارت سرکار دوارہ راستی پتھوکریتا سندرکشن عدینیم لاغو کرنے کے لیے راجے سرکاروں کو نردیسیت کیا جا چکا ہے اور اتراخن راجے کے اندر 25 مہی 2016 کو راستی پھیری نیتی پہ راجے پھیری نیتی نیمہ بلی بنا دی گئی لیکن کئی نہ کئی دوسری سرکار بننے کے بعد دھامی جی کی دوسری سرکار بننے کے بعد میں ریڑی پتھری والو کے سودھ نہیں لی جاری بلکل بھی سودھ نہیں لی جاری اور یہاں سہری چھیتر کے اندر جو اتی کرمن عبیان چلائے جا رہا ہے ہم اس کے بحیردی نہیں آئے اتی کرمن عبیان چلنا چاہیے یوگی جی نے موڈی جی نے جو آوان کیا ہے شخص ہونے چلنا چاہیے لیکن ان مافیاؤں کے خلاف چلنا چاہیے جن معافیاؤں نے سرکار کی جمینے دبا رکھی ہیں جنہوں نے بھونوں کے نرمان کر دیئے ان کے خلاب چلنا چاہیے ہم بھی سمرتن کرتے ہیں چار دھام یاترہ کو لے کر بڑی سنکھیاں میں تیر تھی یاتری اترا کھنٹ پہنچ رہے ہیں اس دوران تیر تھی یاتریوں کے موت اور طبیعت خراب ہونے کی بھی خبر سامنے آئی ہے مدی پردیس کے ریوہ سے بھی ایک بزرگ محیلہ مینہ وطی جیسوال اپنی بیٹی کے ساتھ یمنوتی دھام کی یاترہ کرنے آئی تھی اس دوران دیو دیکھنی کے پاس آکشیجن لیول کم ہونے کے قارن بزرگ محیلہ کی طبیعت بگڑ گئی موقع پر موجود اے ایس آئی راکیس سنگھ نے پہلے محیلہ کو پراتھمی کپچا دیا جس کے بعد محیلہ کو پالکی سے پی ایچ سی یمنوتری میں پھرتی کرایا گیا فیلحال محیلہ کی طبیعت ٹھیک ہے بزرگ محیلہ اور ان کی بیٹی نے پولیس جوان راکیس کا آبھار وقت کیا ہے بلیٹن میں بات اب پاڑی کی کر لیتے ہیں دراصل یہاں دو کیمپ سنچالکوں کے بیچ آپسی بھی بات کا معاملہ سامنے آیا معاملہ یمکیسور ویدھان سبا کا ہے جو دراصل کیمپ سنچالک منو سنگھ نے ان کے کیمپ کے پاس موجود دوسرے کیمپ سنچالک پر مار پیٹ اور گالی گلوچ کرنے کا آروپ لگایا ہے منوز کا آروپ ہے کہ گالی گلوچ کا ورود کرنے پر دوسرے کیمپ سنچالک کے کرمچاریوں نے انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی اس جان لیوہ حملے میں ان کے چار کرمچاری غائل ہو گئے جنہیں علاج کے لیے ریشی کیس کے رجے اسپتال میں بھرتی کرایا گیا جن میں سے ایک کرمچاری یسپال سنگھ کی موت ہو چکی ہے وہیں پولیس نے اس ماملے میں نامزد تین ابیوکتوں کو جیل بھیج دیا ہے اور باگیوں کے لیے پولیس جانچ کر رہی ہے بلٹر میں بات اب پوڑی کی کر لیتے ہیں دراصل پوڑی میں گرامیونو نے گلدار کو جندہ ہی جلا دیا بات انہیں کہ آپ نے گلدار اور گلدار کے شکار سے جڑی کئی خبریں سنی ہوں گی لیکن وہیں دوسری اور پوڑی میں ایک گلدار لوگوں کے گسے کا شکار ہو گیا ماملہ جلے کے اصلا پوڑی گاؤں کا ہے دراصل گسیائے گرامیونو نے پنجرے میں فسے ایک گلدار کو جندہ ہی آگ کے حوالے کر دیا جس میں گلدار کی موقع پر ہی موت ہو گئی ونویبھاکی ٹیم موقع پر پہنچنے سے پہلے ہی گلدار پوری طرح سے جل چکا تھا گلدار کے شف کو ونویبھاکی ٹیم نے نانگ دیو رینج لے کر پہنچی برادے کے پندرہ مائی کو اسی علاقے کی ایک مہیلہ جنگل کے پاس گھانس لینے گئی تھی لیکن گلدار نے اسے موت کے گھار اتار دیا تھا اس گھٹا کے بعد گرامیونو نے آکروز دیکھنے کو مل رہا تھا ونویبھاکی ٹیم نے بھی اتحاتین علاقے میں پنجرہ لگایا تھا تاکہ پنجرے میں فسے گلدار کو سرکشت اسثان پر چھوڑا جا سکے گلدار پنجرے میں فسا بھی لیکن گرامیونو نے کانون کو تاک پر رکھ کر اس کو جندہ ہی آکے حوالے کر دیا ونویبھاک نے دوشی گرامیونو کو خلاف کڑی کاروائی کرنے کی بات کہی ہے دیکھیں دناز پندرہ پانچ کو پندرہ پانچ دوہیار بائیس کو سپلوڑی گاؤں ہے یہ پاکوں کے پاس اس میں ایک محلہ کی باغ دوارہ مرتیو کی سوچنا ملی تھی تو اس میں کاروائی کرتے ہوئے پجھلا لگانے کی تنکلائز کرنے کی اور باغ کو پکردے کے لیے سینکشن مانگے گئے تھی اور اس کے انساء کاروائی بھی گئے تھی آج چوبیس پانچ دوہیار بائیس کو سبہ کے ٹائم جب سوچنا ملی کہ پیجھرے میں باغ کید ہو گیا ہے اس کو پکڑنے کے لیے یا وہاں سے ہٹانے کے لیے جب بنباغ کٹی موقع پر پہنچی تو اس کا گرامیونو نے پرتوز کیا کوئی کاروائی نہیں کرنے تھی اور باغ کو وہاں جندہ ہی موقع پر جلا دے ہوگا اس میں جو بھی بیدھک کاروائی ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے وہ آگے کاروائی جب جو بھی ہوگی وہ سمیان میں لائی ہے تو ترخن میں ان دنوں موسم کا بدلہ بدلہ مزار دیکھنے کو مل رہا ہے تو وہیں موسم ویبھاک کی بھائیشہ بانی بھی ستیق ثابت ہو رہی ہے ٹیہری جلے میں بھی بہنکر آنڈھی طوفان کے ساتھ جھما جھم برشات دیکھنے کو ملی اچھائی والے علاقے چمبہ گزہ پوکھری نئی ٹیہری جیسی جگہوں میں لوگوں نے گرم کپڑے بھار نکال لیے ہیں وہیں اسکولی بچوں کو بھی کڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوسری اور لوگوں کو تپتی گرمی سے بھی رہت مل رہی ہے اچھی بات یہ ہے کہ جو جنگل دھون دھون کر جل رہے تھے بارس کے کاران یہ جنگل اب کافی حد تک بچ سکیں گے سمست ایز ڈینز کو سچائی ویبھاک کو سڑک سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس کو ایلرٹ میں رہنے کے نردیش دیئے گئے تھے جیسے ہی موسم ویبھاک کا ایلرٹ جاری ہوا تھا اور سمیں سمیں پر آپدہ کنٹرول روم کے دوارہ سبھی سے پوچھا جا رہا ہے کہ کہیں پر اگر کوئی گھٹنا روڈ بلوک یا کسی بھی طریقے کی سمجھتیا لوگوں کو ہوئی ہے تو جیسے کی دے پریاگ میں ایک گھر کی چھت اڑ گئی تھی تو ان سبھی پر سمبندیت کو کاروائی کی ترن نردیش دیئے گئے تھے تو ترکھن میں موسم کا بدلہ بدلہ مزاز دیکھنے کو ملا تو وہیں موسم ویبھاک بھی سٹیک ثابت ہوئی لوگ بھاری برسات سے اس کا آنند بھی اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کو اسے گرمی سے بھی نجات مل رہا ہے تو وہیں اس بھاری برسات سے جنگلوں کی آگ بھی اب کابو پائی جا رہی ہے ہماری دیو پھومی میں ابھی کلیے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ابھی شکریہ